جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس ویلوگ میں ہم آپ کو اسلام کہتے ہیں سب کو اسلامتی اور سب پر ہم یہاں سے گزر رہتے ہیں تو بھائی ہمیں ملیں کیونکہ ہمیں راستے کا نہیں پتا جی اسلام علیکم جی آپ کا نام کیا بھلا مشتاق ہے منجی جی مشتاق صاحب یہ جو گاؤں کو نیام نے نام سنا ہے کیا نام اس کا گجن سنگ گجن سنگ کتنی عبادی ہوگی کنیوں کو عبادی ہوگی بیس گھر ہے بیس گھر سے رہا اچھا اچھا تو چونکہ ہم پہلے یہاں پہ آئے نہیں آنا ہے کہ اکاڑا ہم رہتے ہیں تو ہم یہاں پہ آئے نہیں ہوئے تو ہمیں یہی بتایا تھا کہ یہاں پہ کوئی دیرہ ہے وہاں سے آپ گزریں تو آگے جا کے تو ہمیں پھر ہم بھوڑ گئے تھے ہم نے کہا آپ سے پوچھ لیں اور آپ کیسے ہیں ٹھیک چلیں جی اجازت دیں ہم انشاءاللہ پھر گجن سنگ گجن پور ہے گجن سنگ ہے گجن سنگ کیونکہ یہ ویسے میں ہم نے پہلی دفعہ نام سنے اکاڑا میں رہتے ہو گئے یہ پاکستان بننے سے پہلے کی عبادی ہے اچھا اچھا پرانے گھر بھی ہے وہاں پہ پرانے گھر ہے اچھا اچھا پہلے والے گھر نہیں ہے آئے تو ادھر سے ہے انڈیا سے صحیح ہے یہ عبادی پہلے کی ہے اچھا پہلے سے رہ رہتے ہیں آپ کیوں بھی پڑے انڈیا میں رہتے تھے جی جی تو کس سٹی میں رہتے تھے انڈیا وہ رہتے تھے موجگاڑ اس کا گاؤں ہمارا گاؤں تھا اچھا اور زلا فروزپور تھا زلا فروزپور زلا فروزپور تھے تو آپ ٹوول بھی دکھا دیں بات کی جو تھوڑا سا مزید بڑی مہربانی انشاءاللہ پھر کبھی در آگا آئے نا تو آپ سے ضرور ملاقعات ہوگی یہ دکھائیں درسا یہ دیکھیں یہ لیں یہ جو ٹیوول ہے ٹیوول لوگوں کو پسند آتا ہے اس کا اپنا ایک وہ کہتے ہیں نا کہ منظر ہوتا ہے یہ گجن سنگھ ہم نے پہلی دفعہ گھاؤں سنا ہے ہم گجن سنگھ جائیں گے آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں اور گجن سنگھ سنگھ مور گجن بادا اچھا ہوں گجن والا پہلے اصطان گجن سنگھ تھا اب گجن بادا ہے اچھا اچھا یہ دیکھیں گاؤں پہ جو زندگی ہے لوگ سمجھتے ہیں گاؤں میں آپ کتنے بے صبح اٹھیں سبا پانچ بجے پانچ بجے یعنی کہ آپ پھیتوں میں آئے ہوں اس سے مراد یہی ہے نا یہ دیکھیں یہ لوگ آپ کے لئے فصل ہوگاتے ہیں سبزیاں پیدا کرتے ہیں یہاں پہ اللہ رب العزت کی قدرت سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن ممت یہ لوگ کرتے ہیں اور آپ ضرور آئیں بہت ضرور دیکھیں ہم بار بار آپ کو کہتے ہیں آپ کو اندازہ ہوگا کس میند سے یہ چیزیں تیار کی جاتی ہیں تو ہم آگے چلتے ہیں مزید آپ کو جو انہوں نے جو گاؤں دکھائے ہیں ہم نے تو کم سے کم پہلی دفعہ ہی وہ سنیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ یہ تازہ پانی پینے کا اپنا ہی مزہ ہے بھائی ہم نے ابھی ابھی اور یہ بڑا زبردست سلسلہ ہے کہ انہوں نے پانی کو ضائع ہونے سے بچانے کے لئے یہاں پہ پکے جو کھالے ہیں وہ بنائیں جی جناب کیا آل چال ہے پانی لگا کے آرہے اوہ گا انگلیش اگر نہیں ہو رہا اس لڑکے جا کے اشیک صاحب یہ انگلیش لینگویج کر دیں واپس اردو ہوگی ہم باہر اوڑ دو کی ہو گئے انگلیش کر گئے یہ جنبا ہے درکر ہنکے پھار دھوڑ بھی آگیا ہم بھائی لین جی یہاں سے ہم آپ سے لیں گے اجازت اور اگلے گاؤں میں جب ہم چلیں گے تو وہاں پہ چل کے آپ کو بتائیں گے تو ہم بائی صاحب سے لیں گے اجازت ٹھیک ہے جی انشاءاللہ پھر ہم آئیں گے اور یہاں پہ ایک تفصیلی ویڈیو بنائیں گے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ